جیسی کل رات کو میں آگیا تھا تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹرین سے میں آیا تھا تو کافی تھک گیا رات کو آگے تو کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی اٹھا میں لیٹ ہوں کافی تقریباً گیانا بھائی کا ٹائم ہو گئے یہاں پر یہاں پر میں ایک فیملی کے ساتھ ہوں اٹالین فیملی ہے تو ابھی بیک فرس کرنے کے بعد میں یہاں پر باہر گارڈن میں بیٹھا ہوں تو ابھی پروگرام تھا بھائی نکلنے کا جیسی سٹی اکونا سٹیٹ ہے اکونا میں یہ جیسی سٹی ہے تو یہ سٹی جیسے ہم لوگ کا نورتن پاکستان ہے نا جیسے مطلب مری کی سائٹ پہ چلے جاؤ آپ یا سواد کی سائٹ پہ ماؤنٹین ایریا یہ سارا ایسا ایریا ہے کچھ دوسری سٹیز میں جاتا ہے میلان وینیس اور ناپولی بغیرہ تو میں نے سوچا کہ اس طرح تھوڑا ان کے گاؤں دیکھے جائیں ان کے مطلب ایسے ایریاں دیکھے جائیں جہاں پر کم ٹوریس جاتے ہیں ابھی باہر نکل کے دیکھتے ہیں لیکن ابھی جہاں پہ میں رہا ہوں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہ بہت زبرس ایریا ہے چھوٹے چھوٹے گھرہ یہاں پہ بڑی بیلڈنگز نہیں ہیں تو یہ گارڈن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گارڈن ہے یہ ان کے گھر کا پرائیوٹ گارڈن ہے اور یہ انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی ہے بڑی سست قسم کی بلی ہے یہ ہر ٹائم سوتی رہتی ہے یہ سامنے دیکھیں سائیڈ میں دوسرا گھر ہے یہاں پہ بیٹھا ہوتے ہیں یہ سامنے جو ڈور ہے وہ کچھن کا ڈور ہے تو یہ لوگ تقریباً ہر گھروں میں ان کے یہ ہی ہوتا ہے کچھن کا ڈور جو ہے وہ ایک باہر بھی ہوتا ہے یہ وہاں تاکہ یہ لوگ کیونکہ یہاں پہ اتنی گھرمی تو ہوتے نہیں ہیں تو سمر میں یہ لوگ ایسے ہی بیٹھ کے کاتے پیتے ہیں یہ ہے جی کچھن یہاں پہ لوگ کانوانا بناتے ہیں وہ سامنے ڈور وہ بلا جو ہے وہاں سے باہر کی انچوں سے ہیلو اور یہ دور ان کے ہال میں جاتا ہے یہ ان کا ہال ہے ٹی وی بغیرہ اور میرا روم جو ہے یہ ہے جو میرا روم ہاں اب ان کے یہاں بے ایسی وغیرہ یا رو فین تو ہوتا نہیں ہے تو پھر میں نے ان سے ایک فین مانگا تھا تو اپنا جھگاڑ کر کے فین کو اپنے بیٹھ کے سامنے رکھا تھا یہ روم کے ساتھ بھائی اس سائٹ پہ اوپن ایریہ یہ اوپن ایریہ میں یہ لوگ کپڑے پپڑے دھوک ہے اور یہ سامنے ڈورڈ ہے یہ انٹرس ان کی دو ایک یہ انٹرس ہے اور ایک دوسری سائٹ سے جاسے کچھن کے ساتھ ایک انٹرس ہے یہاں پہ لوگ کافی بائی سائکل جوز کرتے ہیں دیکھیں پیچھے ٹوکریوں میں لگائی ہوئی ہیں کئی پہ آس پاس جانا ہو تو بائی سائکل پہ جاتے ہیں یہ یہاں سے اگر میں باہر نکلوں تو یہ یہاں کا باہر کا ایریہ ہے یہ بڑے سیٹیز کی طرح شور شرابہ نہیں ہے بڑا سکون والا ایریہ یہ ہے اور یہاں کوئی بھی آپ کا کچھرا ہے تو آپ باہر ایسے پھیک نہیں سکتے یہاں پر ہر قسم کے کچھرا پھیکنے کے لئے اورگینک چیزیں ہیں وہ اس میں آپ نے پھیک نہیں ہے یہ پہتہ نہیں کیا اٹالین میں لکھا ہوا ہے پلاسٹک گلاسٹک آئرن ہر چیز کی مطلب آپ نے پھیکنا ہے کچھرا تو آپ کو کچھرا پھیکنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک شاپر میں ڈالا اور باہر جا کے ڈم کر دیا اور میں نے ان سے پوچھا اگر آپ ایک ہی شاپر میں ڈال کے پورا کچھرا ڈم کر دھو گے تو کیا ہوگا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ان کی الگ سے ایک کچھرے کے شاپر ہوتے ہیں اور وہ شاپر میں ایک ہلکی سے چپ لگی ہوتی ہے وہاں گھر کو موسیپلٹی سے ہلوٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھرا انہی شاپر میں پھیکنا ہے اور ان کی ایسا اگر آپ نے جو مطلب لوہے کی چیز ہے وہ آپ نے شاپر میں ڈال کے پلاسٹک والے ڈس بیر میں ڈال دی ہے تو یہ جب لے کے جائیں گے تو وہاں پر یہ لوگ دیکھیں گے یہاں بھئی اس گھر والوں نے لوہے کی چیزیں پلاسٹک والے ڈبے میں ڈالی تھی تو پھر وہ ان کو اگلے دن آگے ان کو فائند کرتے ہیں ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے تو اس طرح یہاں کا سسٹم چل رہا ہے اب یہ یہ ایسے بیلڈنگز ہیں جہاں پر میں رہا رہا ہوں وہ تو فرس فلور ہے اور اوپر کے فلور کچھ ایسے ہیں یہ سامنے اوپر کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں بتا ابھی تک تو یہ ہے گھر جہاں پر میں رکھا ہوں تو باقی میں باہر نکلوں گا تو آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ باہر کی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا